السلام علیکم فرنڈز آج تھا تھرسٹے اور آج صبح صبح اٹھتے ساتھ ناشتہ جو تھا وہ ریڈی تھا اور تھوڑا سمیں لیٹ ہو گئی تھی اور ناشتہ جو ریڈی تھا تو چھٹیوں میں آج کل پراتھی چل رہے ہیں ڈبر روٹی وغیرہ اور رس وغیرہ تو بلکل نہیں کھائے جا رہے آج کل وہ ناشتہ ہے وہ ایک چلی میں ورکنگ ڈیس میں کر کر جاتی ہوں کیونکہ اتنا زیادہ ہیوی صبح ارلی مارننگ میں بلکل نہیں کیا جاتا تو یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں پیکنگ کا بیک تھا لنچ تھا اور ساتھ کولڈرنگ وغیرہ تھی کیونکہ ممہ جا رہی تھی آٹ آف سٹی تو انہوں نے اپنا بیک پیک کر کے رکھا ہوا تھا تو جانے سے پہلے انہوں نے یہاں پر ہمارے لیے بنا رہی تھی پکوڑے بنا رہی تھی کیونکہ آج موسم بڑا اچھا خوبصورت سا تھا بارش کا موسم تھا تو یہاں پر جو تھے پکوڑے فرائے کیا جا رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا یہاں پر انہوں نے اپنے لیے جو لے کر جانی تھی انہوں نے چنہ چارٹ بنائی علو چنہ چارٹ اور لیمن وغیرہ کا سارا جو مکسچر تھا تیار کیا تو یہ دیکھ کر بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی دوپہر کے کھانے میں ساتھ جو تھے مٹن کے کواب بنائے گئے جو کہ میں بالکل بھی نہیں کھاتی اور میں نے پھر پکوڑے ہی کھائے تو یہاں پر پیکنگ کا بیک تھا جب ممہ نے جانا تھا پیکنگ کا بیک وغیرہ اپنی چیزیں اٹھائی اور شام کے ٹائم کی ان کی ٹرین تھی تو وہ اپنا سارا سامان وغیرہ اٹھا کے یہاں پر میں ان کو لاحافظ وغیرہ کہنے یعنی کسی آف کرنے گئی ہوں تو باہر بارش ہوئی ہے دیکھا اگر آپ سڑک پر دیکھیں تو ساری سڑک جو ہے بارش پتا چل رہا ہے کہ بارش ہوئی ہے آج موسم بڑا خوبصورت تھا اور یہاں پھر انہوں نے مجھے ٹرین کی ویڈیو بھی سینڈ کی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے تو ٹرین ریلوے سٹیشن پر وہ پہنچ چکی تھی اب آج رات کا کھانا جو تھا وہ میں نے بنانا تھا اور کھانا بنانے سے پہلے دیکھیں مجھے چوٹ لگ گئی کیونکہ جہاں سے میں نے وہ نکالنا تھا چاول جس میں ڈال لیں تھے وہاں پر کوئی کیل وغیرہ جو مجھے لگ گیا اور جسی وجہ سے ہلکی سی بلیڈنگ ہونے لگ گئی تو یہاں پر اب میں نے وہ چاولوں کا مکسچر تو سارا بنا چکی ہوئی تھی اور میں نے وہ چاول بنانے تھے اور دیکھیں کتنی کم گیس آ رہی ہے اتنی کم گیس پر میں نے کھانا جو بنانا تھا تو وہ تو پھر جس طرح کا بننا تھا ویسے کا ہی بننا تھا تو یہاں پر جو تھے میں بار بار جو تھا کافی ٹائم لگ رہا تھا کیونکہ گیس نہیں آ رہی ہوتی مین ایشو یہ تو چاولوں کو یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں کافی دیر کوئیٹ کر رہی تھی بائل ہو رہے تھے اور پھر جب وہ بنے تو وہ بہت زیادہ نرم ہو گئے تھے ٹیسٹ میں تو نہیں بورے تھے لیکن نرم ہو گئے تھے پھر اسی تنہا رات کے ٹائم میں نے ایشیا کی نماز پڑھی اور پھر سونے کا وقت ہو گیا تو یہ تھا آج کا ولوگ اللہ حافظ